پنجاب میں انٹرمیڈئر پارٹ ون کے سالانہ انتہانات دو ہزار بائیس کے نتائج کا اعلان آدھے سے زیادہ طلبہ طالبات فیل مایوس کن نتائج سے والدین پریشان طالب الموکی کل تعداد کامیابی کے مجموعی تناسب کے آدھے کو بھی نہ چھو سکی لاہور میں کامیابی کا تناسب اکتالیس ساہی وال میں چالیس فیصد رہا گھٹرہ والا میں اردیس اور سرگھوڈا میں چیالیس فیصد رہا میٹرو آرنج لائن ٹرین کا کرایا بڑھا دیا گیا چار کلو میٹر تک بیس سرپے آٹھ کلو میٹر تک کرایا پچیس سرپے مقرر کر دیا گیا بارہ کلو میٹر تک تیس سولہ کلو میٹر تک کرایا پینتیس سرپے ہوگا ستائیس کلو میٹر آخری سٹاپ تک کرایا چالیس سرپے ہوگا پنجاب کابینہ نے آرنج ٹرین کے سٹاپ ٹو سٹاپ کرائے کی منصوری دے دی اہاں تائیو ناسی سے پہلے اسلامباد میں پیپلز پارٹی کی بڑی بیٹھک سابق صدرہ سفلی زرداری وفاقی دار الحکومت میں موجود زرائے کے مطابق پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو زرداری ہاؤس بلالیا گیا ادھر پیپلز پارٹی کا مصطفیٰ نواز کھوکر کی نشست پر وکار مہدی کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو اور شریک شیئرمن آصیف علی زرداری نے منصوری دے دی سپریم کورٹ نے لانک مارچ کے خلاف سینیٹر کامران مرتزہ کی درخواست غیر محصر قرار دے کر نپٹا دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے ابھی وقت نہیں آیا کہ مداخلت کریں لانک مارچ سیاسی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حل ہو سکتا ہے حکومت احتجاج کو کسی بھی جگہ روک سکتی ہے پی ٹی آئی کے دھرنے سے راستوں کی بندش تاجربی عدالت پہنچ گئے کسی کو حق نہیں وہ کہہ دے کہ موٹروے پر دھر نہ دے گا اور وہاں کھڑا ہو جائے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ آمیر فاروق کے کیس کی سامات کے دوران ریمارکس کہاں ہائی ویز اور موٹروے بند کر دی تو ٹریٹ بھی متاثر ہوگی عدالت نے تاجروں کی درخواست پی ٹی آئی دھرنے کی درخواست کے ساتھ یکڑا کر دی سامات کل تک ملتوی موٹروے ایم سکس کی تعمیر میں کرپشن سے متعلق مسید انکشافات دستابعزات کے مطابق ڈی سی مٹیاری کو زمین کی خریداری کے لیے چار ارب نو کروڑ پہ ملے ملزیمان نے سات دن میں ایک ارب بیاسی کروڑ نکلوا بھی لیے باقی رقم دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر کے چوون کروڑ کا منافع کمایا گیا اسسسٹن کمیشٹر نیو سعیدہ بات نے بینک سے ملی بھکت کر کے کیش رقم نکلوای دیپٹی کمیشٹر مٹیاری ادنان رشید اور اے سی نیو سعیدہ بات منصور علی عباسی موطل اور کراچی میں دفائی نمائش آئیڈیاز دو ہزار بائس چاری وزیر اعلیٰ سن مرادری شاہ کا سٹالز کا دورہ سی ویو پر آج ائر شو کا نکاز کیا جائے گا پاک وزائیہ کے جنگی تیارے فلائی پاسٹ کریں گے جے ایف سیونٹین تھنڈر کی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا